مولانا آزاد نیشنل اردو یونسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مردم ہے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے سماجی علوم کی تعلیم و تدریس میں مشاہدائی زاویے کے جائزہ معاشیات کے پسی منظر میں اگر آپ گوھر کریں تو سماجی علوم میں معاشیات ایک ایسا موضوع ہے جو سب سے زیادہ خوشک سب سے زیادہ بے تعلق اور سب سے زیادہ مشکل ہے اپنی تشبیح کے اعتراض سے تشریح کے اعتبار سے اسطلاحات کے اعتبار سے اور موضوعات کے اعتبار سے مجھے تعلیمی دور سے لے کر آج تک اس بات کا ہمیشہ احساس رہا کہ یہ موضوع ہمیشہ کلاس روم میں ہی محدود ہو کے رہ گیا ہے کلاس روم سے نکل کر ہماری جو روزمرہ معامولات کی زندگی ہے اس میں یہ سمو نہیں پایا ہے نتیجہ یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کتابیں معاشیات کی پڑھیں اور جتنے بھی مضامین اور موضوعات کہ آپ تعلیم و تدریس لیں آپ کو ہمیشہ ایک ازنبیت کا احساس رہتا ہے ہم کو اس بات کا احساس شدید رہا کہ کیوں نہ اس اہم موضوع کو کلاس روم سے نکال کر معامولات زندگی میں شامل کر لیا جائے اور آسان بندہ لیا جائے یہ بہت مشکل ہے ایکنامکس کو متعرف کرنا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب باروہ کلاس پاس کرنے کے بعد مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ بیئے میں کون سا موضوع لیں گے کون کون سے آپ موضوعات لیں گے میں نے بخوشی کہہ دیا کہ میں ایکنامکس پڑھوں گا تو میرے بزرگوں نے عجیب سے ناخوشگوار تاثرات دیتے ہوئی یہ کہا کہ معاشیات میں کیا پڑھو گے پیسے کے لینے دینے کی بات کرو گے روزگار بے روزگاری کی بات کرو گے خرچے کی بات کرو گے نقصان کی بات کرو گے نفع نقصان کی بات کرو گے ارے بھائی یہ ساری باتیں تو بنیوں کی ہیں ایکنامکس میں کیا شریف آدمی کیا پڑھتا ہے یہ مجھے نہیں معلوم تم کیا پڑھو گے ایکنامکس میں عجیب سا احساس تھا کہ اس موضوع کو اتنی حقارت سے کیوں دیکھا جا رہا ہے کیا پیسے کروڑی کی بات کرنا میعار سے گیری ہوئی بات ہے کیا گفتگو کرنا ملازمت کی میعار سے گیری ہوئی بات ہے کیا کسی چیز پر اخراجات کے لیے منظم ہونا گری ہوئی بات ہے بہرحال میں نے ایکنامکس کو پڑھا اور ایکنامکس کے اصولوں کو زندگی کے بالکل قریب لانے کی کوشش کی اور اب تک کی کوشش کرتا رہا ہوں اور کر رہا ہوں مسلسل میں یہاں آپ کو چند ایسے موضوعات پر رخصنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں اور کروں گا جس میں آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ایکنامکس کے موضوعات اور ایکنامکس کے قوانین کس قدر آپ کی زندگی کے قریب ہیں چلیے ابتدار جو ہیں بہتی شروع کی ایکنامکس سے کر رہا ہوں وہ ہے میکرو ایکنامکس میکرو ایکنامکس کا سب سے پہلا باب جا ہے وہ سارفین کے سلسلے میں ہے کنزمشن کے سلسلے میں ہے کنزمشن فنکشن فیل سرف کے بارے میں بات کی جاتی ہے آپ کوئی کتاب اٹھا کے پڑھئے عجیب سے لہجے میں اس کی تفصیلات ملیں گی ایسی تفصیلات ملیں گی جس سے تعلق آپ کو اپنے سے دور لگے گا چلیے میں اسی کو آپ کے زندگی قریب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ایکنامکس میں کنزومر کا لفظ استعمال ہوا ہے سارف جس کو اردو میں کہا جاتا ہے اور اسی کے جمع سارفین ہے ہم عوام کو ایکنامکس کے لہجے میں سارفین کہتے ہیں ایسا کیوں کہتے ہیں اس پر ذرا غور کیجئے ایکنامکس مجھے سمجھاتی ہے کہ دیکھئے بچہ نوازیدہ ہو چھوٹا ہو جوان ہو بوڑا ہو گھر میں رہتا ہو گھر کے باہر رہتا ہو صحت اچھی ہو صحت خراب ہو وہ ملک میں رہتا ہو یا ملک سے باہر رہتا ہو اس کے خیالات کچھ بھی ہوں اس کے اعتقادات کچھ بھی ہوں وہ کہیں بھی رہے کسی طور پر رہے ہمیشہ زندگی کے آخری سانس تک سارف رہتا ہے خرچ کرتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ زندگی کی سانس کی بقا کے لیے سارف ہونا ضروری ہے اسی لیے اکنامکس سارفین کا لفظ استعمال کرتا ہے تمام عوام کو سارفین کہتا ہے اب آپ دیکھئے اس سارفین کا مقصد کیا ہے اس سارفین کا مقصد یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تسکین حاصل کرے اپنے مادی اعتبار سے زندگی کے خوشحالی کو حاصل کرے تسکین حاصل کرے اس لیے وہ تمام چیزوں کو پر نگاہ رکھتا ہے اور ان سب سب چیزوں سے اپنی خواہش کے تسکین کرتا رہتا ہے کس طرح کرتا ہے اس عمل کو کنزمشن فنکشن عمل سرف کہا گیا ہے اور اس کے اصول بتائے گئے ہیں اب ہم ابتدا سے ہی آپ کو چند اصولوں کے طرف آپ کو لے جائیں گے اس کی وضاحت کریں گے دیکھئے پہلا بڑا مشہور اور معروف اور کہنا چاہیے کہ بین الاقوامی اور دنیاوی اور عالمی طور پر مشہور اور معروف ایک قانون ہے وہ ہے demand and supply کا law of demand and supply بڑے اچھے طریقے سے ایکنامکس سے پڑھا جاتا ہے میکرو ایکنامکس کے اندر تمام اس کے اصول دیئے ہوئے ہیں میٹمیٹس کے ذریعے سے ڈائیگرام کے ذریعے سے اور آدھاد و شماروں کی مدد سے اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے لیکن عام ذہن اس چیز کو قبول کرنے سے احتراز کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس ساری چیزیں جو ہیں کس طرح سے ہماری زندگی قریب ہیں تو چلیے میں آپ کو law of demand supply کو آپ کے زندگی کے بلکل قریب لے آتا ہوں جس وقت کسی عورت کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ کوئی ہستی نے اس کے شکم میں پرورش پانا شروع کی ہے اسی وقت سے قدرت نے law of demand supply کو آیت کر دیا اب وہ عورت بہت احتیاط سے اپنے نظام زندگی کو بدل رہی ہے وہ وقت پہ کھا رہی ہے وقت پہ سو رہی ہے وقت پہ آرام کر رہی ہے بہت زیادہ جسمانی محنت سے احتراز کر رہی ہے وہ ایک نظام زندگی کے اندر پوری تبدیلی لا رہی ہے کیوں کر رہی ہے ایسا وہ اس لے کر رہی ہے کہ قدرت نے ایک ہستی کو اس کی بقا کے لیے یہ ذمہ داری ماں پہ ڈالی ہے کہ اس کی بقا جو ہے تمہارے اس نظام سے قائم رہے گی اور وہ پرورش پاتا رہے گا اس کے معنی ہے کہ کوئی ہستی کچھ طلب کر رہی ہے اور کوئی ہستی اس کو پورا کر رہی ہے نو مہینے تک اسی اس میں گزرتے ہیں اور نو مہینے کے بعد جب وہ ہستی دنیا میں آتی ہے تو آپ دیکھئے غور کیجئے کہ نہ اس کے پاس زبان ہے نہ اس کے پاس کوئی الفاظ ہیں نہ اس کے پاس کوئی جملے ہیں صرف ہاتھ پیر کی حرکت ہے زیادہ زیادہ چہرے کا رنگ بدلتا ہے وہ بے چینی میں اپنے ہاتھ پر ہاتھ پیروں کو ادھر ادھر کرتا ہے کوئی نہیں سمجھتا کوئی اس کے پاس زبان نہیں ہے کوئی اس کے پاس اس پاس نہیں ہے لیکن ماں سب سمجھتی ہے ماں سب سمجھتی ہے کہ کس وقت اس کی نیبکن بدلنا ہے کس وقت اس کو گود میں لینا ہے کس وقت اس کو تھپکانا ہے کس وقت اس کو پیار کرنا ہے کس وقت اس کو دودھ پلانا ہے اور یہ سب ماں پورا کر رہی ہے یعنی کوئی ہستی کچھ طلب کر رہی ہے اور کوئی ہستی اس کو پورا کر رہی ہے ایک ڈیمانڈ کر رہی ہے ایک سپلائی کر رہی ہے اور جب ماں نے یہ سب کچھ پورا کر دیا تو بچہ پرسکون لیند سو گیا اس کو اکنامکس میں ایکلوربریم یا توازن یا نقطہ تسکین کا لفظ کہا گیا یہی ایکلوربریم ہے اب ذرا محول کو پلٹ دیجئے بچہ بیچین ہے اس کو بھوک کا احساس ہے اس کا نیپکن گندہ ہے اس کے بستہ پشکنے ہیں وہ بیچین ہو رہا ہے اور بیچینی میں اس کو نین بھی نہیں آ رہی ہے ماں تھپک بھی نہیں رہی ہے وہ بسک رہا ہے رو رہا ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ماں نہیں پورا کر رہا ہے اس کے معنی کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے لیکن کوئی ہستی اس کے ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر رہی ہے نتیجتاً کیا ہوگا وہ بچہ جو ہے بیچین ہوتا رہے گا روتا رہے گا اس کو اکنامکس میں ڈس ایکلوربریم کہتے ہیں اب دیکھئے یہ ایکلوربریم اور ڈس ایکلوربریم جو ڈیمانڈ اور سپلائی کے توازن سے پیدا ہوا ہے یہ ابھی ماں اور بچے کے درمیان میں ہے اب یہی ایکلوربریم اور ڈس ایکلوربریم گھر میں آیا گھر کے افراد کے درمیان میں آیا محلے میں آیا اس محلے کے بعد اس کہنا چاہیے کہ ذلے میں آیا اسی میں آپ کے سٹیٹ میں آیا آپ کے ملک میں آیا ملک سے نکل کے باہری ملک تک پہنچ گیا یہی توازن و غیر توازن اور اسی توازن و غیر توازنی کے درمیان میں تسکین اور عدم تسکین کا کھیل چلتا رہا یہ ہے ڈیمانڈ اور سپلائی ایکلوربریم اور ڈس ایکلوربریم کا ایکسپلنیشن یہ اس کی وضاحتیں جو آپ کے زندگی کے بالکل قریب ہیں وہ قانون جس کے تسکین کا حس جس میں احساس ہوتا ہے جس میں ویلو قدر کا حساس ہوتا ہے قانون قدر جس کو کہتے ہیں بہت اچھا ٹاپک ہے بہت اچھا ہے یہ بھی میکرو اکنامکس میں کنزومر بیہیویئر جو فیلے صرف ہے اس کے تحت آتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے آپ کتابوں میں پڑھیں گے تو سیدھا سیدھا قانون دیا گیا ہے ڈائیگرام دیئے گئے ہیں آپ کے آداد و شماروں کو ذریعے سے سمجھایا گیا ہے پھر اس میں میتمیٹس لگائی گئی ہے ہم ان سب چیزوں سے احتراز کر کے اس قانون کو آپ کے زندگی کے بالکل قریب لے آتے ہیں آپ نے غور کیا ہوگا کہ آپ کسی چیز میں کشش کیوں محسوس کرتے ہیں اور کسی چیز میں آپ کشش محسوس کیوں نہیں کرتے یہ قدرت کا نظام ہے اس نے ہر شے میں ایک قوت دے رکھی ہے اور وہ قوت آپ کی کسی نہ کسی ضرورت کے ذریعہ بنتی ہے اس لیے کسی بھی شے میں وہ قوت تسکین جو آپ کو کسی ضرورت کی تسکین دے وہی مقدم ہے وہی اہم ہے وہی ویلو ہے وہی قدر ہے ایک نامکس میں اس قدر کا قانون ہے اور قانون یہ بتاتا ہے سیدھا سیدھا سا قانون یہ بتاتا ہے کہ جیسے جیسے اگر دیگر باتیں سمان رہیں دیگر باتیں یقصہ رہیں تو جیسے جیسے آپ صرف کی ایکائیوں کو بڑھاتے جائیں گے تو پہلی ایکائی پر سب سے زیادہ تسکین کا احساس ہوتا ہے دوسری ایکائی پر اس سے کم تیسری ایکائی پر اس سے کم یہاں تک ہوتے ہوتے زیرو پر آپ آ جائیں گے اور زیرو پر آپ کے تسکین مکمل ہو جائے گی یہ قانون تو بتا دیا گیا ہے لیکن ذرا اس قانون کو اپنے زندگی کے قریب لے آئیے میں آپ کو اس قانون سے آپ کے زندگی کے بلکل قریب لانے کی کوشش کر رہا ہوں دیکھیں آپ کو بہت پیاس لگی ہے شدید آپ کو شدید بھوک لگی ہے جس وقت آپ کو پیاس لگی ہے آپ کو احساس ہے کہ یہ پیاس ایک گلاس پانی سے پوری ہوگی یا دو گلاس پانی سے پوری ہوگی یہ آپ کے دماغ میں احساس ہے چلیے میں نے مان لیا کہ یہ پیاس آپ کو ایک گلاس پانی سے پوری ہو جاتی ہے تو اب آپ نے اس پیاس کے شدت میں وہ پانی کا گلاس اٹھایا پہلا گھونٹ آپ نے پانی کا لیا آپ خود بتائیے کہ سب سے زیادہ اچھا سب سے زیادہ پرسکون وہ پہلا گھونٹ تھا جو آپ نے شدید پیاس کے عالب میں گلاس سے پیا اب آپ نے دوسرا گھونٹ لیا تو یقین کیجئے اگر احساس کیجئے تو پہلے گھونٹ کے مقابلے میں یہ دوسرا گھونٹ تھوڑا سا کم تسکین دے گا تیسرا گھونٹ لیں گے تو اس سے کم تسکین ہوگی یہاں تک ہوتے ہوتے آپ بلکل گلاس خالی کر دیں گے یعنی زیرو پہ آ جائیں گے آپ کی پیاس بجھ جائے گی کیا نتیجہ نکلا نتیجہ نکلا کہ پہلی اکائی پہ سب سے زیادہ تسکین اور دوسری اکائی پہ اس سے کم تیسری اکائی پہ اس سے کم جیسے جیسے ایک سارف اپنے صرف کی اکائیوں کو بہاتا جاتا ہے تو ہر اگلی اکائی پہ اس کی تسکین کم سے کم ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ زیرو پہ آنے پر وہ مکمل پرسکون ہو جاتا ہے اب اس کے بعد اگر وہ زیادہ پانی پیتا ہے پھر تو بجائے اچھا لگنے کیا برا لگے گا یہی ہاتھ بھوک کی ہے بھوک میں پہلا نوالہ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے دوسرا نوالے میں اس سے کم تسکین ملتی ہے تیسری نوالے میں اس سے کم تسکین ملتی ہے اور جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو آپ ڈکار لے کر خاموش ہو جاتے ہیں گویا آپ کی بھوک مٹ گئی آپ کی بھوک ختم ہو گئی اب اگر کسی نے زور دے کے کہا کہ بیٹا ایک نوالہ اور لے لو تو وہ ایک نوالہ جو ہوگا بجائے تسکین کے آپ کو تکلیف دے گا اچھا نہیں لگے گا یہ ہے قانون تسکین کا اب آپ غور کیجئے کہ اس قانون کی افادیت کیا ہے سب سے پہلی افادیت یہ بتائی گئی ہے کہ یہ قانون ہمیشہ زیادتی میں نہیں کمی میں اُبھرتا ہے قانون قدر ہمیشہ کمی میں اُبھرتا ہے زیادتی میں نہیں یعنی افرات میں نہیں کمی میں قدر بڑھتی ہے اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ انتہائی حوث انتہائی حبث ہو لوچل لئی ہو گرمی ہو شدید اور اس میں کہیں چھوٹا سا ایک سیکنڈ کے لیے خوبصورت ہوا کا جھوکہ آ جائے اچھی ہوا کا پرفضہ ہوا کا تو وہ ہوا کا چھوٹا سا جھوکہ آپ کو کتنی تسکین دے کا خود احساس کیجئے آپ کو یہ بھی میں بتاؤں کہ ہوا جس پر زندگی کا انحصار ہے وہ ہوا جس پر نہ صرف انسان بلکہ نباتات ہیوانات سب کے زندگی کے انحصار ہے قدرت نے اتنی زیادہ دے رکھی ہے کہ آپ کو اس کی کمی کا احساس بھی نہیں ہوتا اس لئے ایک نامس کے من نکتہ نظر سے اس کی قدر کیا ہے کچھ بھی نہیں لیکن نہیں یہ قانون بتاتا ہے کہ قدر ہے ذرا اس آکسیجن کو ہوا کو چھوٹا کر دیجئے کم کر دیجئے آپ کو اس کی قدر کا احساس ہو جائے گا زندگی کے لئے آکسیجن کتنی اہم ہے اس اہمیت کو قدرت نے سمجھا اور اتنی افرات میں اس کو دیا ہے کہ آپ کو اس کی کمی کا احساس ہی نہیں ہوتا آپ کو اس کی افادیت کا احساس ہی نہیں ہوتا آپ کو اس کی قدر کا احساس ہی نہیں ہوتا یہی حالت سورت کی تمازت کی ہے سورت کی تمازت اتنی زیادہ اور اتنی تعداد میں بڑی ہے کہ آپ کو اس کی کمی کا احساف نہیں ہوتا آپ کو اس کی قدر کا احساف نہیں ہوتا لیکن ذرا غور کیجئے کہ سمندر کی گہرائی میں آکسیجن نہیں ہوتی وہاں زندگی کو بچانے کے لیے گوتا خور اپنی پیٹ پر آکسیجن کا سرنڈر لے کے جاتا ہے اس چھوٹے سے آکسیجن کا سرنڈر میں یہی آکسیجن جس کی کوئی قدر نہیں ہے وہ سمٹ کر آپ کی زندگی کے زمانت بن جاتی یہاں پر اتنا مسکلہ آتا ہے کہ قدر ہمیشہ کمی میں محسوس ہوتی ہے زیادتی میں نہیں بلکل اسی طرح جب ایک مریض اسپطال میں لیٹا ہوا گہری سانسے لے رہا ہے تو ڈاکٹر آکسیجن لگا دیتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے سانس لے سکیں اس آکسیجن کے سلنڈر کی اہمیت اس کے گھر والوں سے پوچھئے یہ تو زندگی میں کبھی اس کو اس کا احساس نہیں ہوا لیکن اب اسی آکسیجن کو سمٹ کے چھوٹا کر دیا گیا جو زندگی کی زمانت بن گیا اور اس نے اس کی قدر بڑھا دی مریض کی بہت ہی خطرناک صورتحال میں جب کوئی ڈاکٹر آویلیبل ہو ڈاکٹر دستیاب ہو اور وہ مل جائے تو اس ڈاکٹر کی اہمیت کا احساس کیجئے یہاں پر قدر جو ہے اس کے صرف ایک صفت بتائی گئی جو ایک نامکس میں یہ کہا گیا کہ قدر ہمیشہ کمی میں ہوتی ہے زیادتی میں نہیں اس کا احساس اس کا تجربہ تو آپ گھر میں بھی کر لیتے ہیں گھر میں جب ساز و سامان زیادہ ہوتا تو کوئی قدر نہیں ہوتی آپ بے تحاشہ اس کا استعمال کرتے رہتے ہیں باورچی خانے میں سب چیزیں بھری ہوئی ہیں اور سب چیزیں بے تحاشہ استعمال ہو رہی ہیں کوئی قدر کا احساس نہیں ہوتا ہے لیکن جب استعمال کرتے کرتے ان چیزوں میں کمی آ جائے تو آپ خود بخود ایک نظام کے اندر گھیج جاتے ہیں اب احتیاط سے چیز خرچ ہونے لگتی ہے ایک نظام کے تحت چیز خرچ ہونے لگتی ہے یہ کیا چیز ہے یہ چیز ہے قدر کا احساس یہ قدر جو ہے وہ کمی میں پیدا ہوئی ہے ایک دوسری صفت قدر کی یہ بتائی جاتی ہے کہ قدر میں ہمیشہ مقام بہت اہم لکھتا ہے وقت بہت اہمیت رکھتی ہے وقت جو ہے وہ قدر کو پیدا کرتا ہے ٹائم فیکٹر جو ہے وہ قدر کو پیدا کرتی ہے یہی حال جو ہے اچھے چاولوں کا بھی ہو سکتا ہے یہی حال جو ہے وہ اچھے سکون بھی ہو سکتا ہے اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جس چیز میں نہ صرف کمی بلکہ وقت جتنا ہوتا ہے وہی بہت طاقت ہے ایک تیسری چیز اور بھی اہم ہے اور وہ ہے آپ کا مقام وہ یہ کہ جو چیز جتنی دور ہوتی ہے اس کی خدر اتنی بڑھ جاتی ہے اور جو چیز جتنی قریب ہوتی ہے اس کی خدر اتنی گھڑ جاتی ہے گنگا کے کنارے رہنے والے لوگوں کی گنگا کی پاکیزگی کا وہ احساس نہیں ہوتا جو ہزاروں میل دور گنگا سے رہتے ہیں ان کے دماغوں میں جو گنگا کی پاکیزگی یہ جو ڈسٹینس ہے وقت ہے وہ بھی خدر کو بڑھاتا ہے اس طرح سے دیکھئے ایکنامکس میں اگر جو قوانین بتائے گئے ہیں ان کو اگر آپ زندگی قریب لا کر کے سمجھنے کی کوشش کریں تو یقیناً بہت اہم ہوتا ہے کہ ہم ایکنامکس کو بہت قریب سے جان سکیں تب آپ کو کوئی موضوعات اتنے مشکل نہیں لگیں گے بہت سے موضوعات ایسے ہیں جن کی تفصیلات اسی انداز سے کی جا سکتی بہت سے قوانین ایسے ہیں جس کی تفصیل کی جا سکتی لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم نے ایکنامکس کے موضوع کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ وہ کلاس روم سے نکل کر آپ کے زندگی کے قریب نہیں لائے گئے ہیں میں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ جو قوانین ایکنامکس سے بیان کیے جاتے ہیں ان کو آپ کے زندگی کے قریب لے آیا جائے تاکہ آپ اس میں زیادہ دلچسپی لے سکیں زیادہ اس کو سمجھ سکیں میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی سی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ ایکنامکس کی آپ کو قوانین بتاتی رہتی ہیں ارے آپ کسی سرک پر چلے جائیں کسی کے کندھے گو پر ہاتھ رکھے پوچھے کہ بھئیہ تم کہاں جا رہے ہو وہ کوئی نہ کوئی کام بتا دے گا یہ کام بتانا کیا ہے یہ کام بتانا جو ہے وہ بتاتا ہے کہ ہم کو اس چیز کی کتی اہمیت ہے ارے کچھ نے صحیح وہ یہی کہہ دے گا بھئیہ گھر میں بیٹھے ہوئے پریشان ہو رہے تھے سکھ رہے تھے ذرا اچھا موٹ کرنے کے لیے اچھی فضاء لینے کے لیے اچھی سانس لینے کے لیے گھر سے باہر آ گیا یہ کیا چیز ہے یہ قدر کا احساس ہے قدر بڑھا رہا ہے قدر کے احساس کرا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اکنامکس کو اس زاویے سے سوچا اور اس زاویے سے دیکھا یقیناً آپ کو اکنامکس میں بڑی دیچسپی پیدا ہوگی اکنامکس جو ہے وہ آپ کو بالکل قریب معلوم ہوگی اکنامکس آپ کے آئینے زندگی بن جائے گی ناظرین واضی طلبہ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا آزاد نیچنل اردوی انسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ نے اکنامکس کے بارے میں مجھ ناچیز کی جو گفتگو سنی اس سے کم سے کم یہ احساس آپ کو ضرور ہو گیا ہوگا کہ اکنامکس صرف کلاس پر پڑھنے کے چیز نہیں ہے اکنامکس جو ہے وہ کلاس سے نکل کر زندگی کے معمولات میں شامل کرنے کے نام ہے اس کی قدر کو پڑھئے اس کی قدر کو اہمیت کو معلوم کیجئے کب سمجھے کہ اکنامکس جو ہے وہ سماجی علوم کی کتنی اہم شاخ ہے ناظرین و طلباء و طالبات آج کی عنوان پر مزید معلومات کے لیے آپ سکرین پر دی جا رہی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں عزیز طلباء مزید جانکاری کے لیے آپ اس پتے پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں طلباء و طالبات آج کے پروگرام میں فیلحال اتنا ہی آئندہ ایک نئے عنوان کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی آدھاب موسیقی 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 موسیقی